اس کے خاتمے تک اور اس کے بعد کی ساری زندگی میں ہماری زندگی چینج ہو جائے آدھرکی یہ بڑی اہم بات ہے آدھرکی آئیے آگے بڑھتے ہیں حج جو ہے یہ شرف عبودیت ہے اللہ تعالیٰ ایک ہمیں موقع دیتا ہے اس کی عبادت کرنے کے ایک شرف ہے آدھرکی اور یہ بہت عظیم شرف ہے آدھرکی عظیم شرف اللہ کی عبادت کرنا بہت عظیم شرف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا گیا چھوٹ دی گئی کہ آپ کیا چنتے ہیں کیا سیلٹ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کو بندگی کو خبول کیا بہت بڑی بات ہے اور جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو حج کرنے کے بعد وہ خوشو اور خوضو اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے صدق دل اپنے دل کو سچا کر لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ فرمبرداری کرتا ہے سنت کے مطابق اپنے حج کو کرتا ہے گویا وہ عبادت کو مکمل طور سے جیسا کرنا چاہیے ویسا کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے عبادت کا یاد رکھی عبودیت کا اور حج ایک بہت بڑا شرف ہے انسان کو جو رب کی بندگی کرنے کا بہرحال ملتا ہے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ آپشن دیا گیا اختیار دیا گیا آپ کیا چنتے ہیں دنیا اور اس کی ملکی چنتے ہیں یا ایک بندہ ہونا پسند کرتے ہیں تو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کو پسند کیا رب کی کی اتنا عظیم فریضہ یاد رکھی کی اتنا عظیم عمل ہے اللہ کی عبادت بہت عظیم چیزیں یاد رکھی اور حج ایک بہت بڑا مرکز ہے جسو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کا یاد رکھی عبودیت کا آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے یہ مصند احمد کے روایت ہیں اور جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد ایک فرشتہ جو ہے پیدا کیا گیا جبریل علیہ السلام حاضر تھے اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ پیدا کیا گیا کہ کبھی زمین پر اس سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا ایک فرشتہ ایسا تھا جو پیدا کیا گیا تھا لیکن پیدائش سے لے کر اب تک وہ کبھی بھی زمین پر نازل نہیں ہوا تھا اترا نہیں تھا جب وہ فرشتہ آیا تو کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالی نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے یا بندہ اور رسول بننا پسند ہے آپ کو بادشاہ نبی بننا پسند ہے نبی تو آپ ہے لیکن بادشاہت کے ساتھ یا آپ بندہ اور رسول بننا پسند کرتے ہیں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے توازو سے کلام لے یا توازو سے کلام کرے یا عجیزی اختیار کرے چونکہ اب آپ کو اپشن دیا جا رہا ہے اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کو نبی اور بادشاہ نبی بننا ہے یا بندہ اور نبی بننا ہے کیا اپشن ہے آپ کا تو توازو اختیار کیجئے تب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بل عبد الرسول تو آپ نے فرمایا میں بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں میں بندہ عبدیت کو اختیار کرتا ہوں بندہ بننا پسند کرتا ہوں اور رسول بننا پسند کرتا ہوں تو عبدیت بندگی عبادت بڑی اہم چیز ہے جو بندہ اپنے رب کی کرتا ہے یاد رکھیے اور حج خاصتہ سے ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں لوگ جاتے ہیں مال خرش کرتے ہیں صحت اور توانائی اس میں لگتی ہے وہاں جا کر رب کی عبادت کرتے ہیں جیسا اس کے نبی نے بتایا ان طریقوں سے حج کرتے ہیں وہاں چیزیں پڑتے ہیں وہاں دعائیں کرتے ہیں وہاں وہاں رکتے ہیں وہاں وہاں چلتے ہیں کہیں تیز چلتے ہیں کہیں آہستہ چلتے ہیں جیسا بتایا گیا مطلب ہر چیز کو ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب گو توحید کے ساتھ سنتوں کو اختیار کرتے ہیں اور اپن حج کو یا عمرہ کہلی جام زمان عمرے کو بھی لوگ جاتے ہیں تو عمرے میں بہت سارے وہ عمال ہیں اس عمل کو پورا قرآن سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھئے تو جب ہم بندگی اختیار کرتے ہیں یاد رکھئے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے اس سے اس کو ہم یاد رکھئے اور حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے حج خاصت سے یاد رکھئے ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے